دوستو کیا آپ جانتے ہیں کون ہے عبداللہ بھیابانی جنہوں نے ازمیر کی درگاہ پر سامپوں کی بارش کی آخر کیوں پرتورات چوہان نے خوازہ غریب نواز کو ازمیر چھوڑ کر جانے کے لیے کہا ان سبی سوالوں کے جواب آج آپ کو ہمارے اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا پیچ پالو نہیں کیا تو فٹا فٹ سے فالو کر دیں خوازہ غریب نواز کا اتحانس دوستو آج خوازہ غریب نواز کے چمتکاروں سے دنیا بہت اچھی طرح واقف ہے چاہے پھر وہ راجہ ہو یا فقیر یا پھر کوئی سیلیبریٹی ہو یا عام انسان ہر دھرم کے لوگ خوازہ غریب نواز کو مانتے ہیں پر ایک سمیہ تھا جب خوازہ غریب نواز کی جہاں درگاہ بنی ہیں وہاں مندر ہوا کرتا تھا پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ مندر خوازہ غریب نواز کی درگاہ بن گئی تو اس قصے کو جاننے کے لیے آپ کو خوازہ غریب نواز کے بارے میں تھوڑا جاننا ہوگا تو چلیے جانتے ہیں خوازہ غریب نواز کے بارے میں ایک سمیہ کی بات ہے جب خوازہ غریب نواز از میرائے اور دلے کے پاس بنے آنا ساگر کے پاس اپنے مریدوں یعنی بھکتوں کے ساتھ بیٹھ گئے اثر کا وقت تھا تونوں نے حضرت قطب دین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آجان دینے کے لیے کہا اجبیر میں یہ پہلی بار ہوا تھا جب کسی نے یہاں آجان دی تھی وہاں کے لوگوں کو اسلام کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے جب لوگوں نے آجان کی آواز سنی تو وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھروں سے بہار آ گئے اور آنا ساگر کے پاس پہنچ گئے وہاں پانچ کر سب ہندو حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے اور کس بھگوان کی پوجہ کر رہے ہیں شام ہوتے ہی راجہ کے اونٹ جو صبح چرنے کے لیے گئے تھے وہ چارواہوں کے ساتھ واپس اپنی اپنی جگہ پر آ گئے اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ جس جگہ پر خوازہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی جب چارواہے نے یہ دیکھا تو انہوں نے غریب نواز سے کہا کہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے اس لئے آپ کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں اس پر خوازہ غریب نواز بولے کہ یہ پورا میدان کھالی پڑا ہے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے پر یہ لوگ نہیں مانیں اور ان لوگوں کا سامان اٹھا کر ادھر ادھر فیکنا شروع کر دیا اس پر خوازہ نے حضرت قدبدین سے بولا چلو اٹھو یہاں سے کیونکہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس لئے اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے اس کے بعد دوسرے دن چارواہے اونٹ کو چرانے کیلئے آئے اور اونٹ کو اٹھانے لگے تو اونٹ وہاں سے اٹھے ہی نہیں ان کے بہت کوشش کرنے کے بعد جب اونٹ نہیں اٹھے تو چارواہوں کو یاد آئی کہ کل فقیر نے جاتے جاتے یہ بات بولی تھی اب یہ اونٹ یہی بیٹھیں گے تب سے ہی اونٹ یہاں سے ہیلے تک نہیں ہے یہ بات چاروں طرف آگ کی طرف فیلنے لگی کوئی بول رہا تھا کہ یہ کوئی جادوگر ہے تو کسی کا کہنا تھا کہ یہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے اور جب یہ بات راجہ پرتوی راج چوہان تک پہنچی اور راجہ کو یہ بتایا گیا کہ اس فقیر نے اونٹوں پر جادو کیا ہے یہ سن کر راجہ نے حضرت قریب نواز کو پیغام بھیجا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہمیں کسی بھی جبان پر اتیچار نہیں کرنا چاہیے یہ جانور وہ کے پیاسے دم توڑ دیں گے اس لئے اپنا جادو واپس لے لو اس بات کو سن کر خوازہ غریب نواز نے کہا کہ ہم کوئی جادوگر نہیں ہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں ہم کسی کو بددوا نہیں دیتے اوٹ جن کے حکم سے یہاں بیٹھے ہیں ان کے کہنے پر ہی یہ اٹھ چائیں گے اور ٹھیک ایسا ہی ہوا جب چروہیں اوٹ کے پاس پہنچے اور اوٹوں کو اٹھنے کے لئے بولا تو یہ اوٹ فٹا فٹ کھڑے ہو گئیں سب جگہ خوازہ غریب نواز کی یہ باتیں ہونے لگیں جو مسلم نہیں تھے وہ بھی دیرے دیرے ان کی طرف کھشنے لگے تھے اب اجمیر میں پانچوں وقت کی آجان ہونے لگی تھی یہ بات راجہ تک پانچی اور راجہ سے کہا گیا کہ یہ فقیر مسلم دھرم کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ہمارے پویتر طالب سے ہاتھ پیردھو کر اسپانی کو گندہ کر رہے ہیں اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاب بھی یہ بولتے ہیں کہ مورتیوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو یہ کوئی بھگبان نہیں ہے یہ تو بس ایک پتھر مات رہے یہ سن کر راجہ کو بہت برا لگا اور انہوں نے غریب نواز کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ ہمارے طالب کو گندہ کرتے ہو اس میں ہاتھ مودھ ہوتے ہو یہاں تک کی ہمارے دھرم کے خلاب بھی بولتے ہو آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہ سن کر خواجہ غریب نواز نے راجہ سے کہا کہ سب ہی لوگ اس پانی کو لیتے ہیں ہمارے لینے سے کیا ہو جائے گا یہ سن راجہ ان سے بولتے ہیں کہ وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اس لئے تم لوگ یہ پانی نہیں لے سکتے یہ سن کر خواجہ صاحب نے قطب دین سے کہا جاؤ ایک کٹورہ پانی لے آؤ جب قطب دین اپنا پیالہ بھرنے پانچے تو وہاں موجود لوگوں نے اس شرط پر پانی بھرنے کے ازازت دی کہ ان کا شریر پانی سے نہ چھوئے وہ پانی بھر لیں حضرت قطب دین اس بات پر راجی ہو گئے اور جیسے انہوں نے اپنا پیالہ پانی سے بھرا ساغر کا سارا پانی سوک گیا اور یہ یہاں ریت اڑنے لگی یہ دیکھ سب پریشان ہو گئے اور راجہ تک یہ بات جا پہنچی راجہ اس بات سے بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ اس فقیر سے بات کرو سبھی لوگ غریب نواز کے پاس پہنچے اور ان سے منتیں کرنے لگے کہ نہ ساغر واپس پہلے کی طرح بھر دیں آپ چاہیں تو اس میں وجو کر سکتے ہیں یہ سن کر خوازہ غریب نواز نے حضرت کتب دین سے کہا پانی کو واپس انہ ساغر میں ڈال دیا کرو جیسے ہی پانی کو ساغر میں واپس ڈالا گیا تو ویسے ہی پانی پہلے سے ہی زیادہ ہو گیا ساغر سے باہر آنے لگا یہ دیکھ کر اس دن کئی ہزار ہندووں نے بھی اسلام قبول کر لیا اپنے بھائی کو اسلام قبول کرتے دیکھ دوسرے ہندووں کے گسے کا ٹھکانا نہیں رہا اور انہوں نے راجہ سے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے یا سوچ کر پرتوی راج چوہان نے اپنے ایک وفادار سینک کو حضرت خوازہ غریب نواز کے پاس بھیجا لیکن جب خوازہ غریب نواز کے پاس سینک پہنچا تو ان کے اندر کچھ عجیب سا ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا پرتوی راج کو جب اس بات کی بھنک لگی تو انہوں کے اندر خلبلی مچ گئی انہوں نے سوچا کہ اس فقیر نے تو میری ساری چالیں ناکام کر دیں میں نے بڑے سے بڑے جننات سے ڈر آیا یا یہاں تک کی پاگل ہاتھیوں کے بیچ بھی ڈال دیا لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا یہ سوچ کر راجہ نے سوچا یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اس لئے انہوں نے اپنے سمیں کے سب سے بڑے جادوگر جائپال جوگی کو یہ کام سوپ دیا جائپال جوگی اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا راجہ نے خوازہ غریب نواز کے بارے میں جائپال کو ساری باتیں بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے اسلام دھرم قبول کرنے کے لئے لوگوں کو اکسا رہا ہے تو تم کیسے بھی کر کے اس فقیر کو یہاں سے بھگا دو جادوگر کو اپنے اوپر بہت گمند تھا کیونکہ اس سمیں کا وہ سب سے بڑا جادوگر تھا تو اس نے اس بات کو ایک چیلنج کے روپ میں لے لیا اور راجہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو میں انہیں یہاں سے بھگا دوں گا اور اگر خوازہ غریب نواز جہاں رہتے ہیں وہ جگہ خالے نہیں کرتے ہیں تو شاید وہ اپنی ہاتھ سے بھی جاند ہو سکتے ہیں ایسا کہ کر یہ جادوگر اپنے ساتھ دھائی ہزار جادوگروں کو لے کر خوازہ غریب نواز جہاں رہتے تھے وہاں پانچا اس کے آنے سے پہلے ان کی بانک حجرت خوازہ غریب نواز کو لگ چکی تھی ان کے ششیوں نے انہیں پہلے ہی جائپال کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا انہوں نے خوازہ غریب نواز سے بھی یہ کہا کہ آپ کا مقابلہ جس سے ہونے والا ہے وہ جادوگر کے جادو کی آج تک کسی نے کاٹ نہیں رکھی یا سن کر حجرت خوازہ غریب نواز نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ایک لائن کھیج دیتا ہوں جب تک میں جائپال کے پاس رہوں گا آپ میں سے کوئی بھی باہر نہیں آئے گا اس کے بعد جائپال حجرت قریب نواز سے ملتے ہیں تو ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں لیکن کسی کی بات کا اثر خوازہ غریب نواز پر نہیں ہوتا یا دیکھ کر جائپال کو بہت گصہ آتا ہے وہ دوسرے جادوگروں سے کہتا ہے کہ ہوا میں ان کے اوپر جادو کر کے ساپوں کی بارش کرنا شروع کر دو جائپال کا ایسا کہنا تھا کہ دوسرے جادوگروں نے ساپوں کی بارش کرنی شروع کر دی لیکن وہاں پر خوازہ غریب نواز کا ایک قرشمہ ہوا اور وہاں پر ایک بھی ساپ اندر نہیں جا سکا جہاں سے خوازہ نے لائن کھیچی تھی یا دیکھ کر جادوگر کو بہت گصہ آیا اس نے خوازہ غریب نواز پر آگ کے گولی کی بارش شروع کر دی لیکن وہ گولے بھی خوازہ غریب نواز کے اوپر یا ان کی چاہنے والوں تک نہیں پہنچ پائے یا دیکھ کر جائپال نے سوچا کہ اب میں ان کے اوپر آسمان سے اڑ کر جادو کرتا ہوں اور اس کے بعد بہرن کی خال پر بیٹھ کر آسمان سے جادو کرنے ہی والا تھا تب ہی خوازہ غریب نواز کھڑاؤ کو آدیس دیتے ہیں کہ تو اس کے پاس جا اور اس کو میرے پاس لے کر آ کھڑاؤ آسمان میں اڑتا ہے اور جائپال کے اوپر جا کر برسنا شروع کر دیتا ہے اس کا برسنا تھا کہ جادوگر غریب نواز کے قدموں میں آ کر کر جاتا ہے جب جائپال جوگی خوازہ غریب نواز کے قدموں میں آتا ہے تو اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور دوستو وہیں جائپال جوگی آج عبداللہ بیابانی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اگر آج عزمیر میں کوئی اور بھی راستہ بھٹک جاتا ہے تو عبداللہ بیابانی کو یاد کرتے ہی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے دوستو کیا آپ کبھی عزمیر شریف گئے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ہی ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں عزاجت دیجئے دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں